موسیقی اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب تو آج آ رہے ہیں گیسٹ تو میں نے سوچا کہ کھانا شانا تو بنے گا ساتھ اس کے سپیگٹی وزارہ بھی بنا لیتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ سپیگٹی کی شیئر کرنا چاہوں گی میں ریسپی تو اس کے لیے میں نے دو پیکٹ سپیگٹی کے لے لیے ہیں ساتھ اس کے یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے جتنی سبزیاں ڈالیں آپ کو زیادہ سبزیاں پسند ہیں اگر آپ زیادہ سبزیاں ڈالیں تو آپ زیادہ سبزیاں ڈالیں میرے لیے یہ سبزیاں اتنی انف ہیں ایک میں نے بنگوبی کا پھول لے لیا ہے تین عدد بڑی شملہ ملچیاں اور تین عدد بڑی گاجر ہیں تو اس کو میں نے دھو کے واش کر لیا دھو کے میں اس کی کٹنگ کرنے لگی ہوں اور ساتھ اس کو میں بوائل ہونے کے لیے لگ دوں گی چکن کو میں نے واش کر دیا وہ چھوٹے چھوٹے میں نے کیوز میں کٹنگ کروایا تھے تو اس کو میں نے واش کر کے رکھ دیا ہے اور تب تک میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کو بوائل ہونے کے لیے لگ دیتی ہوں پھر ہاتھ سے ملتی ہوں اس کی کٹنگ ہونے کے بعد اور دیتی ہوں اس میں نے اس نے سپیگٹی کو بوائل ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے ہی تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دوں گی اس میں اور ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر میں نے جوہاں آئل کے ایڈ کر دینا ہے تاکہ وہ آپس میں سٹک نہ ہو جائیں ٹھیک ہے چھپک نہ جائیں تو تب تک یہ بھی پانی بوائل ہو جائے گا اور ساتھ ہی میں اس کی سپیگٹی اس میں ایڈ کر دوں گی جلال أُون نے بڑا سا ٹیبل سپونڈ میں اضاف طا komun jagضوں sabia جہا ہے کے بالğı تو اگور بڑا سا ٹیبل سپونڈ اُون میں اکسٹرا یڈام و اے دو ٹیبل سپونڈ میں لوگ کیا تو بڑا specialized پانی یہاں پر بوائل ہو چکا ہے دیکھیں یہ کیسے بوائل شرطے مارتا بوائل ہو گیا تو اب میں نے اس کے اندر جو ہے نا سپیگٹی اس میں آٹ کر دیئے یہ کچھ پراکشیس ہے نا جو شرطے ماری ہے چلیں گی ویورس ابھی اس میں نا آج میں نے جو ہے نا آدھی سپیگٹی کو میں نے توڑ دیا ہاف کر دیا اور یعنی ایک پیکٹ کو میں نے ہاف کر دیا درمیان سے اور ایک پیکٹ جو ہے وہ میں پورا اس میں ویداؤٹ جو ہے نا اس کو توڑے ہوئے آٹ کر دیئے کیونکہ بچے ہیں نا وہ پھر کہتے ہیں کہ ماما ہم سے اتنی جو ہے نا زیادہ لمبی میں کہتے ہیں تم لوگ نہ ہی کھاؤن کی تو اس کے اندر سپیگٹی اب جا چکی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو جو ہے نا پان سے سات منٹ تک جو ہے نا میں نے اس کو اس میں بوائل کرنا ہے میکسیمم اس کو اگر نہیں بھی ہوتی یہ سمٹائم پانی کا ایشو ہوتا ہے تو دس منٹ تک آپ اس کو ویٹ کر سکتے ہیں جیسی آپ دیکھیں کہ یہ سوفٹ ہو گئی ہے پھر اس کو آپ نکال لیجئے گا یہاں پر اب ہم سپیگٹی کا تیار کرنے لگے ہیں سامان سب سے پہلے اس میں میں نے شامل کرنا ہے گھی یا آئل یہ تقریبا میں ہاف کپ اس کے اندر ایڈ کروں گی اب ساتھی اس کے اندر میں تھوڑا سا لسن ادرک پیسٹ شامل کر دوں گی اس میں میں ادرک دالتی نہیں ہوں ویسے لیکن تھوڑا سا میں نے آج ایڈ کیا ہے کیونکہ جب ہم نے گوشت کو فرائے کرنا ہوتا ہے تو اس میں لسن ادرک ضروری ہوتا ہے ویسے اس میں لسن ہی میں ڈالتی ہوں ایک ادرک میں نے اس میں پیاز شامل کر دیا ایک ادرک پیاز اور بلکل تھوڑا سا لسن ادرک یعنی کہ ہاف تیس پون لسن ادرک کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا سٹیل پرائی کرنا ہے اور ساتھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے چکن ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے چکن یہ ذرا سا فرائے ہوتا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر کیرٹ اپنی شامل کر دینا ہے چکن کو ایک سے دو منٹ فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر نا ساتھ ہی کیرٹ بھی ایڈ کر دیا کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا گلنے میں اور ہاف کے جی جو ہے نا یہ میں نے سینے کا گوشت لیا تھا اور اس کے کیوبز میں کٹنگ کروا لیا تھے اور اس کے اندر اب میں نے یہ ایڈ کر دیا ہے گاجر اور چکنیں اکٹھا تھوڑا سا فرائے ہوگا پھر ساتھ ہی اس میں مسائلے ایڈ ہوں گے اس کے بعد باقی جو اس کی جو ریسٹ آب دے ویجیٹیبلز ہے اس میں جائے گی تو اب اس میں سپائیس ایڈ کرنے لگی ہوں میں نمک میں نے ابھی بھونتے ہوئے تھوڑا سا شامل کیا تھا وہ بعد میں میں دیکھوں گی کہ کتنا کام ہے وہ میں ڈال لوں گی ویرہ جائے گا اس میں ویرہ جائے گا اس میں ویرہ کا فلیور اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی یہ ہاپ ہاپ ٹی سپون ہے یہ جو ہے نا آل کری فلیور ہے ٹھیک ہے آل کری مسائلہ ہے یہ ون ٹی بل سپون کے قریب اس کے اندر جائے گی چیلی فلیکس یہ میں بہت زیادہ سپائیسی نہیں بنا رہی ٹی سپون سے بھی کم اس میں رڈ چیلی پاوڈر اور دنیا پاوڈر اوٹشنل ہے لیکن میں ڈال دیتی فلیور اچھا آتا ہے ون ٹی سپون بھر کے اس میں میں نے دنیا پاوڈر ایڈ کر دی سویا سوس اس میں ایڈ کروں گی میں تقریبا تین سے چار ٹی بل سپون اسی سرکہ اس کے اندر جائے گا چار سے پانچ تی بل سپون یا اگر تھوڑی سی کھٹاس آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ اور بھی ایڈ کریں چلی سوس اس کے اندر جائے گی چلی گارلک سوس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے چلی بس بس ٹھیک ہے یہ تقریبا ہاپ کپ کے قریب اس میں ایڈ ہوگی ٹھیک ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تھوڑا سا سویٹ بھی آتا ہے تو یہ بہت 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 لگتا ہے ٹھیک ہے چلی سوس اس میں میں ایڈ نہیں کی کیونکہ میں نے اس میں رڈ چیلی وغیرہ اور چلی پاوڈر ایڈ کیا ہے تو اسی لئے چلی گارلک سوس میں ایڈ کر رہی ہوں چلی سوس میں نے ایڈ نہیں کی لیکن وہ بھی لازمی کرتے ہیں ٹھیک ہے بلیک پیپر تھوڑی سی میں ایڈ پہ شامل کر دوں گی ابھی میں نے اگر بلیک پیپر شامل کر دی تو سارا یہ کا کلر بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں اس میں باقی بیجٹیبلز بھی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ مسالہ اس کے ساتھ ہی مکس ہو جائے گا ساتھ ہی کیابیج بھی میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو ڈھیلانی کر لینا ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ڈھیلی ہو گئی تو مزہ نہیں آتا کھانے میں ہلکی سی کرنچی نسس میں ہونی چاہیے تو پھر ہی چائنیز کھانے کا مزہ آتا ہے بس اس کو تھوڑا سا سٹیر فرائے کر رہی اس میں پھر نمک وغیرہ یا جو بھی چیز مجھے کمی لگی میں اس میں ایڈ کر لوں گی سویا کم ہوگا یا وینگر کم ہوگا تو میں اس میں ایڈ کر لوں گی بس ابھی تھوڑی سیز کو مکس اپ کر دوں پھر میں آپ کو اس کی لک دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورت رینبو ہماری یہ ڈش لگ رہی ہے بلکل یہ بہت خوبصورت کلرز اس کے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح کے کھانے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر میں اس کو اچھے سے سٹیر فرائے کر دیا ہے اگر مجھے اس میں کمی لگتی ہے تو میں اس میں وینگر وغیرہ اور اٹھ کر لیتی ہوں کوشش یہ کیا کریں کہ آپ سپائیسز کے اندر جو آپ نے جو لیکویڈ والے اٹھ کیے ہیں جیسے وینگر ہے سویا سوس ہے اور چلی سوس ہے اس کے اندر ہی یہ کھوکو تو زیادہ اچھی بات ہے اگر وہ آپ زیادہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑا سے ہاف کپ واتر اٹھ کر لیں اس کے بعد یہ تھوڑی سی گل جائیں گی اس کے بعد اس میں آپ اپنی جوانہ سپائیسز آٹھ کر سکتے ہیں تو جی ویورز یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا وینگر اور اٹھ کیا تھا اور سویا سوس آٹھ کیا تھا اور میرے پاس تھوڑا ساچار گوشت کا ہاف ٹی سپون سبجی مسالہ پڑھا تھا میں نے وہ بھی آٹھ کر دیا اس کا بھی خلیور بہت اچھا وہ اپشنل ہے بلکل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ کے بات مسالہ پڑھا وہ بھی آٹھ کر سکتے ہیں تو اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں سپگیٹیز ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ٹینڈل ہو چکی ہیں ساری چیزیں تو جی ویورز اب میں اس کے اندر ایڈ کرنے لگی ہوں سپگیٹی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ایڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کے لئے دیکھا دے ہاں پہ نائن سب جہاں اس کو مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی مکسنگ ہو گئی یہ میں نے سب بلائے تھا دو بڑے بڑے سپون لیکن اس کے ساتھ رام سے مکسنگ ہو جائے گی تو یہ اس کی مکسنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کر لیا تھا ڈی شاہوٹ چاومن کو تو میری جھڑپٹ سی ریسپی ہے یہ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی